سکھ جو ہے وہ بانی ہی پڑھ رہا ہے شروع سے لے کے گرنانک صاحب جی سے لے کے گروہ گوبن سنگھ صاحب جی تک شریر ایک ذریعہ ہے وہ ذریعہ کو گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ جی نے دسویں جامعے میں پھر ختم کر دیا اور یہ حکم کیا بھی سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیوں گرنٹوں گروہ گرنٹ سے پاتشاہ جی میں جتنے بھی شبد ہے ہر شبد جو ہے وہ ایک جیون جہاں چاہے ادھیات مکتہ ایک ایسا آپ کے اندر سپیرٹ بھرتا ہے کہ جو چیزیں آپ سماج سے نہیں گرنٹ کر پائے وہ قدرتی طور پر پرماتمہ آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے میڈیٹیشن کے اوپر اتنا جوری سے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے اپنے اکا گروہ شکو آپ کو اپنی سوے پڑچول ہو سکے سسری اکال دوستوں میں جوتی سواغت ابھینندن کرتی ہوں آپ سبھی کا ہمارے کارکرم گروہ سنگم میں آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے اپنے کارکرم کی شروعات سسری اکال سے کیوں کی کیونکہ PMC ہندی ہر دھرم اور ہر گروہ کا چینل ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سکھ دھرم کے بارے میں کیا ہے سکھ دھرم کب شروعات ہوئی سکھ دھرم کی اور کیا کارے کرتے ہیں سکھ دھرم کی لوگ اور اس بارے میں تمام جانکاری کے لیے آپ کا اور ہمارا مارک درشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں امریک سنگ جی جو سکھ دھرم پرچارک ہیں چلیے سب سے پہلے مل کر امریک جی کا سواگت کرتے ہیں بہت سواگت کروں گے کارکرم میں آپ کا نمشکار جی آپ جی کا بھی آپ کا بھی بہت دھنیواد جو آپ نے اتنا چھو پرالہ کیا ہے کہ جہاں اور دھرموں کی نولج اور جو دھرموں میں لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہیں پر آپ نے سکھ دھرم کے بارے میں بھی جاننے کے لیے آپ نے اس نا چیج کو یہاں پر نامنطرت کیا ہے سو آپ سب کا دھنیواد بیر جی کارکرم کی شروعات کریں اور آپ سے جانیں ہم سکھ دھرم کے بارے میں لیکن میرا آپ سے سب سے پہلا سوال کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے اپنے بارے میں جیسے کی آپ نے پہلے بتائی دیا ہے کہ میں ایک سکھ پرچارک ہوں سکھ پرچارک کا جو کام ہوتا ہے جو جیسے ہر دھرم میں پرچارک ہوتے ہیں پرچارک کا مقصد ہوتا ہے کہ دھرم کا پرچار کرنا ویسے میں ایک سکھ فیملی سے ہی بلونگ کرتا ہوں اور آفٹر ایڈوکیشن اس کے بعد اچھا تھی من میں کہ میں اپنے دھرم کے بارے میں تھوڑا جانوں سو میں نے دھرم کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے گرمت کا جو ڈپلومہ ہے وہ تین سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی جو ریگولر شڑی ہے وہ ساتھ ساتھ کی جب تک میں نے ایم اے کی تب تک میرا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے جو گرمت کا ڈپلومہ ہے وہ کرتے کرتے من میں ایسی اچھا پیدا ہوئی کہ کیوں نہ دنیا کے سب لوگ دنیا کے دوسری سارے کاریاں کرتے ہیں کیوں نہ ہم اپنے دھرم کے پرچار کے لیے کچھ کریں سو اس لیے پھر جہاں دھرم کی نولیج لی اسی طرح سے اس کارج کو اس فلڈ میں آنے کے بعد میں دھرم سکھ دھرم کے پرچار کے لیے فلڈ میں آ گیا اور نیرانتر تقریباً آج بارہ پندرہ سال ہو گیا ہے میرے کو تقریباً اس فلڈ میں کام کرتے ہوئے لگ لگ گردواروں میں جا کے تو ویر جی آپ نے اپنے بارے میں تو بتا دیا لیکن اب یہاں پر ہم جس لیے ایک ساتھ اکھٹے ہوئے ہیں میں چاہوں گی ہم بات کریں سکھ دھرم کے بارے میں سکھ دھرم کیا ہے کیوں ضرورت پڑی اس کی ستھاپنا آئے کی اس کے بارے میں کچھ بتائیے سکھ دھرم جیسے کی ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ گرنانک صاحب جی سکھ دھرم کے موڈی موڈی کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے شروع کیا گرنانک پاتشاہ جی کو ہم گرنانک صاحب جی کو سکھ دھرم کا سب سے پہلا گروہ کہتے ہیں تو نیچرلی اگر ہم سکھ دھرم کا پہلا گروہ ان کو کہتے ہیں تو سکھ دھرم کی شروعات انہی سے ہوئی ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے بھی جو سکھ دھرم ہے اس کے اندر اس کے کیا کاریہ ہیں کاریہ کے اندر ہم یہی بات کہیں گے کیونکہ دھرم جو بھی ہوتا ہے دھرم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھارن کرنا دھرم ایک پروپر شبد ہے سنسکریتی کا جسے کہتے ہیں دری دھاتو دری دھاتو سے یہ شبد آیا ہے دھرم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھارن کرنا ویسے تو ہر آدمی ہی اس سنسار میں ایک دھرمی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ساتھ جڑا ہو کسی بھی کاریہ کے ساتھ جڑا ہو اصل میں تو آدمی کا کاریہ ہی اس کا دھرم ہے جو وہ کاریہ سچ اور دھرم اور نشٹہ سے کرتا ہے سو اسی لیے دھرم کا جو مین پرپرز ہے چاہے وہ آپ کسی بھی ریلیزن کی بات کرتے ہیں چاہے سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں یا مسلم دھرم کی بات کرتے ہیں سکھ دھرم کی بات کرتے ہیں دھرم کا جو مین کاریہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو سچ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے اسی طرح سے سدگرو گرنانک پاتشاہ جی نے سب سے پہلے جو انہوں نے سنسار کے حالات دیکھے کہ جہاں پر لوگ دھرم کو مانتے تو تھے لیکن دھرم کو ماننے کے باوجود بھی وہ دھرم کے اندر کی جو باتیں ہیں ہر ایک انسان کے جیون کے اندر ہونی چاہیے ان سے وہ انسان ہر ایک انسان دور بھاگ رہا تھا جیسے ریچولی ہم بات کرتے ہیں پرمپراؤں کی پرمپراؤں تو ہر انسان کر رہا تھا لیکن پرمپراؤں میں دھرم کا ہی نہیں تھا گرنانک پاتشاہ جی نے یہ چیزیں نوٹس کی سب سے پہلے اور ان چیزوں کو نوٹس کرنے میں تقریباً گرنانک پاتشاہ جی نے اپنے جیون کے پہلے تیس سال لگائے آپ مانوں گے جو سب سے پہلا ویسے تو گرنانک پاتشاہ جی نے بچپن سے ہی لے کر ہی جو چھوٹی چھوٹی ان کی جیون کے ساتھ سکھیں جڑی ہوئی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں جیسے بچپن میں انہوں نے سکول جانا جب ان کے پتا جی نے یہ محسوس کیا بچے کو پڑھنے کے لئے ڈال دینا چاہیے کیونکہ بڑے اچھے سمرت پروار میں سے گرنانک پاتشاہ جی تھے ان کے پتا جی پٹواری تھے ننکانہ صاحب جی میں جہاں پر صدگرو گرنانک پاتشاہ جی کا جنم ہوا تھا تو ان کے پتا نے جب یہ محسوس کیا بھی ان کو پڑھنے کے لئے بھیجنا چاہیے تو جب وہ پہلے دن گرنانک پاتشاہ جی پڑھنے کے لئے گئے تو جب پندت جی نے ان کو پندت حردیال جی نے ان کو کہا بھی چلو آپ بتاؤ آپ کو بھی آتا کیا ہے پڑھنے میں کیا چیز کہ جیسے آج بھی ہم بچوں کو سکول میں لے کے جاتے ہیں تو شباوکہ ٹیچر پوچھتا ہے بچے سے بھی آپ کو کیا آتا ہے آپ پہلے اپنا کچھ بتاؤ جو آپ کو آتا ہے گرنانک پاتشاہ جی نے سب سے پہلے اس وقت جو بات کی تھی وہ ایک کو انکار کی کی تھی کہ جو دھرم کا مین کارج ہوتا ہے مطلب سکشہ کا جو مین کارج ہوتا ہے سکشہ اس لیے نہیں ہوتی بھی آپ کسی دوسروں کو جانے سکشہ اس لیے ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو جانے یہ جو پہلی چیزیں تھی ایسے ستگر گرنانک صاحب کے جیون میں چلتی گئی لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی سکھیائیں ہیں جو گرنانک صاحب کے جیون میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے نو سال کی عمر میں جو ایک ہر دھرم میں سنسکار ہوتا ہے جیسے گرنانک پاتشاہ جی خطری پروار سے سنبند رکھتے تھے اور اس سمیں حالات ہم جب دیکھتے ہیں تو اس سمیں کے حالات میں ہم خاص کر کے جو ہمارا سماج ہے وہ چار ورنوں میں بنتا ہوا تھا برامن، خطری، شود اور ویش اور دھرم جب دھرم کی شروعات ہی اس چیز سے ہو جائے کہ آپ چاریسوں میں بٹے ہوئے ہیں تو ایک چیز سمجھنے لائق ہوتی ہے کہ دھرم کسی کو بانٹنے کیلئے ہے کہ دھرم کسی کو جوڑنے کیلئے ہے گرنانک صاحب جنہی ہیں باتیں سب سے پہلے محسوس کی اپنے سمیں میں جب انہوں نے محسوس کی تو انہوں نے اس چیز کو عام لوگوں کی طرح صرف دیکھ کے اپنے جیون میں انڈٹ نہیں کیا مطلب نکال نہیں دیا انہوں نے اس چیز کو ساتھ ساتھ ریلائز کیا اور اس کے اوپر کام کیا جیسے نو سال کی عمر میں جب گھر میں جنہوں کی رسم ہونی تھی گرنانک پاتشاہ جی کے جو سناتندر میں سنسکار ہوتا ہے تو گرنانک پاتشاہ جی نے سب سے پہلے نو سال کی عمر میں جب یہ باتیں کی حالانکہ گرنانک پاتشاہ جی سب سے پہلے جب یہ کارج گھر میں شروع ہوتا تب بھی کہہ سکتے تھے بھی نہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہو میں ان چیزوں کو نہیں مانتا آپ یہ چیزیں مت کرو لیکن گرنانک پاتشاہ جی نے پہلے وہ پورا ایک سین کریئٹ ہونے دیا تاکہ یہ بات میرے پروار تک سیمت نہ رہے یہ بات جو ہے جہاں سے جہاں لوگوں تک پہنچنی چاہیے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں سو گرنانک پاتشاہ جی نے جیسے ان کے گھر میں سارے رشتہ دار آگئے جو ایک سنسکار تھا ہونا تھا وہ شروع ہو گیا تو پاک گرنانک پاتشاہ جی نے جب جنیو پندت جی ڈالنے لگے تو صدگر گرنانک صاحب جی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آپ یہ جنیو میرے کو کیوں پہنا رہے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس جنیو کو ڈالو گے تو اس جنیو کو ڈالنے کے بعد آپ کی جو ہے ہندو دھر میں سناتن دھر میں انٹری ہو جائے گی گرنانک پاتشاہ جی نے پھر یہی سوال کیا بھی اگر اس کو پہننے سے میں سناتن دھر میں میری انٹری ہو جائے گی میں ایزے ہندو جانا جاؤں گا تو سب سے پہلے میرے سے پہلے یہ جنیو آپ کو میری مدر کو پہنانا چاہیے تو پندتر جیال جی حران ہوگے کہنے لگے بھی یہ کیسا ہو سکتا ہے بھی آپ کی مدر لیڈیس کو تو ازازت ہی نہیں ہے جنیو پہننے کی تو گرنانک پاتشاہ جی کہنے لگے بھی پندت جی دھرم کا کاریاں کیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے دھرم کا کام ہوتا ہے جوڑنا کہ اگر دھرم کا کام جوڑنا ہے تو پھر جس ماں نے میرے کو نوم ہی نے اپنے پیٹ میں رکھا میرے کو جنم دیا تو پھر اس کی میرے سے پہلے ضرورت اس کو ہونی چیئے اگر میں اس کو پہننے کے بعد آپ میرے کو کہہ رہے ہو کہ میری انٹری ہو جائے گی دھرم میں اس کا مطلب ہے کہ میری ماں ساری زندگی یا دھرم ہی رہ گی اس کی تو پھر کبھی بھی دھرم میں انٹری نہیں ہو گی سو یہ ایسی چیزیں تھی گرنانک صاحب جی کے جیون میں جو دھرم کی ان روڑی وادی پرمپراؤں پر کٹاکش کرتی تھی سو یہ ایک پورا جو دس جامعے تک گرنانک صاحب جی سے لے کر گروہ گوبین سنگھ پاتشاہ جی تک ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں ایسے ہی کنٹینیو سدگر پاتشاہ جی پڑا در پڑا کرتے گئے سب سے پہلے ہمیں اسی چیز کو اپنے جیون میں خاص کر کے جب ہم سکھ دھرم کو سمجھیں گے تو گرنانک پاتشاہ جی کے جیون میں چھوٹی چھوٹی گھٹناوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور ان کا مین فوکس جو تھا وہ صرف لوگوں کو جاگرت کرنا تھا اویر کرنا تھا کہ آپ صرف کسی مندر میں جا کے سیس جگا کے آ جاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہی نہیں کہ ہمارا دھرم ہمیں کیا کرنے کے لئے کہہ رہا ہے مین پرپس گرنانک صاحب جی کا یہی تھا سو جیسے جیسے ہم گرنانک صاحب جی کا جیون آگے پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے آپ ہی کلیر ہوتی جاتی ہیں لیکن پیتا کے مند میں ایک چنتاتی بھی اگر پڑا نہیں ہے تو کم سے کم اسی کارج میں تو لگ جائے انہوں نے صدگر گرنانک صاحب جی کو بیس روپے دے کے بھیجاو آپ کوئی اچھا کاریا کر کے آؤ کہنے کا مطلب تو یہ تھا بھی آپ جاؤ اس بیس روپے سے کوئی سامان کھریدو جیسے کوئی بجنس کرتا ہے آدمی جیسے آج بھی کوئی پیتا اپنے بچے کو لاکھوں میں کوئی انکم دے پیسے دے کے کہے بھی جاؤ آپ کو اچھا بپار کر کے کوئی بجنس کرو بچہ جاتا ہے اس لاکھوں سے سامان کھرید کے اس کو بجار میں جا کے بیچتا ہے سیل کرتا ہے سیل کرنے کے بعد کوشش اس کی یہ ہوگی میں لاکھوں میں جو میرے پتا نے میرے کدیا میں کروڑوں میں اس کو کما کے لے کے جاؤں اب گرنانک پاتشاہ جی کو جو بیس روپے دیے گئے تھے گرنانک پاتشاہ جی وہ لے کے گئے ہیں جب سدگر پاتشاہ جی جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے دیکھا ابھی کچھ پندت کچھ سادو جو ہیں وہ ایک جنگہ ہے بڑی رمنیک بنی ہوئی جنگہ وہاں پر بیٹھ ہوئے ہیں کوئی تب کر رہا ہے کوئی سادنہ کر رہا ہے گرنانک پاتشاہ جی نے ان کو دیکھا اور من میں خیال آ گیا ابھی کیوں نہ یہ پیسے جو ہے جو پتا نے دیا انہوں نے کہا ابھی ایک سچا سودہ کرنا ہے سچا سودے کا مطلب ہے جو سب سے سریشت ہو تو اس سے سریشت کیا ہو سکتا ہے اگر میں اس پیسے سے یہ پیسہ جو میں ان کو دے دوں یہ ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہو جائے گا گرنانک پاتشاہ جی نے وہ بیس روپے ان کو دینے کے لئے کہا انہوں نے جب بیس روپے گرنانک پاتشاہ جی نے ان کو دیے تو انہوں نے کہا بیس روپے تو ہم نہیں پیسے تو نہیں لے سکتے ہم کیونکہ ہم تو سادو ہیں پیسے کا ہم کیا کریں گے اگر پیسے کی بات ہوتی تو ہم گھر سے نکل کیوں کیا آتے تو آپ کیا کرو اس پیسے سے کوئی اور کاریا کرنا چاہو تو ہمارے لئے کر سکتے ہیں گرنانک پاتشاہ جی گئے بزار میں انہوں نے ان پیسوں سے کچھ آمان لیا رسد لیا اور ان کے لئے بوجن پانی تیار کروایا حالانکہ جب گرنانک پاتشاہ جی وہ بیس روپے کا سچا سودہ کر کے گھر آئے پتا جی گشے بھی ہوئے اور یہاں تک لکھ ہوا ہے اتیاس میں کہ گرنانک سے پاتشاہ جی کو ان کے پتا پتا کلیانداز جی نے بڑی جور سے ایک چانٹا بھی مارا کہ آپ جو پیسے دیئے تھے وہ خراب کر کے آگئے لیکن ایک طرف سے جو پیسے گرنانک پاتشاہ جی پتا کی نگاہ میں نظر میں وہ پیسے خراب کر کے آگئے لیکن اگر وہ آپ دیکھتے ہو تو وہ جو بیس روپے تھی وہ ایسے کہلو بھی سکھ دھرم کی ایک فاؤنڈیشن بن گئی مبنیاد بن گئی آج آپ دیکھو جنگہ جنگہ پہ گرنانک صاحب جی کے انہی پت جنوں پہ چلتے ہوئے ان کے سکھ جو ہے لنگر لگاتے ہیں اور تقریباً ہزاروں لاکھوں لوگ روز لنگر شکتے ہیں اور بات صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ یہ گرنانک صاحب جی کے بیس روپے کا لنگر ہے سو یہ سکھائیں جو گرنانک صاحب کے جیون میں ایسے ہی کنٹینیو جب بتیس سال صدگر بادشاہ جی بتیس سال کی عمر میں صدگر جی نے یہ کام عرم کیا ہم میں ان کہہ سکتے ہیں یہ تو جیون کے ساتھ چلتی چلتی کچھ گھٹنائیں تھی جو گرنانک صاحب جی کے جیون میں جیسے جیسے وہ پڑا در پڑا گئے جیون چلتا گیا ان کا تو وہ ساتھ کے ساتھ وہ چیزیں سماج میں جیسے جیسے وہ کارج کرتے تھے ان کے ساتھ گھڑتے گئی لیکن جو ایک ان کا مقصد تھا موٹیوت ہے گرنانک پاتشاہ جی کبھی نہیں یہ چیزیں میرے تقسیمت نہیں رہنی چاہیے یہ چیزیں ہر انسان تک جانی چاہیے لیکن جو مین کارج تھا وہ ساتھ گرنانک صاحب جی نے تقریباً بتی سال کی عمر میں جو پہلا گرنانک پاتشاہ جی نے اپدیش دیا تھا جب وہ تین دن وی ندی میں علوب رہے تھے سلطانپور میں جہاں وہ اپنی بہن کے پاس وہاں پر رہ کر مدی میں کار کرتے تھے کام کرتے تھے اس کے بعد جو پہلا اپدیش تھا جو سب سے بڑا اپدیش تھا نہ کو ہندو نہ مسلمان وہ سمشان گھاٹ میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بڑی جور سے ایک آواز دیتے ہیں کہ نہ کو ہندو نہ مسلمان اللہ رام کے پند پران اس کا مطلب یہ تھا ابھی دنیا میں نہ کو ہندو ہے نہ کو مسلمان ہے ہم جتنے بھی ہیں ہم سب اس پرماتما اکالپور کے شریر کے کے حصے ہیں مطلب جوت کے کے حصے ہیں ہم سب وہ جوت ہر ایک انسان کے اندر ایک برابر کام کر رہی ہے ہر ایک انسان کے اندر منوشیہ جو بھی ہے وہ اپنے کرموں سے بڑا ہوتا ہے اور کرم جو جس طرح کے کرم کرتا ہے وہ اسی طرح کا جیسے صدگر جی بانی میں کہتے ہیں جو دھرم کماوے تس دھرم نہ ہووے جو پاب کمانے تس پاپی جانی ہے جو دھرم کماتا ہے وہ دھرمی ہو جاتا ہے جو پاب کماتا ہے وہ پاپی بن جاتا ہے گرنانک پادشاہ جی نے جب سب سے پہلی یہ اپدیش دیا تو اس چیز کی سب سے زیادہ دکھ جو ہوا تھا وہ دھرم کے جو پیروکار تھے یہ کہلو بھی جو برامن تھے یا قاضی تھے مولانا تھے ان کو ہوا تھا سب سے زیادہ دھر بھی ہم تو لوگوں کو کیونکہ آپ اس چیز کو سمجھئے بھی یہ ججنی چیزیں ہوتی ہیں دھرم کو جب آپ نہیں سمجھو گے تو وہ دھرم ایک ایسی جنجیر بن جائے گی جو آپ شدیوں تک آپ کے پیروں میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں لیکن وہ آزاد نہیں ہیں آپ کے پیروں آپ کے بعد آپ کے بچوں کو ان کے بعد یہ پیڑی در پیڑی ایسے چلتا رہتا ہے کام آزاد ہونے کا مطلب ہے آپ کے پاس ہر ایک انسان کے پاس ایک جیسی سوچ اور ایک جیسی وچاردارہ اور ایک جیسے کرم ہر ایک کو کرنے کا حق ہونا چاہیے یہ نہیں بھی ایک آدمی مندر جا سکتا ہے دوسرا نہیں جا سکتا یا پھر اسی طرح سے مسلمان دھرم میں بھی کچھ ایسے کرمکان تھے جن کو وہ فولو کرتے تھے گرنانک پاتشاہ جی نے جب سب سے پہلے یہ بات کی تو انہوں نے سب سے پہلے آکے گرنانک شہب جی کا ویرود کیا تھا اس ویرود میں کیا ہوا بھی کازی آئے وہ کہنے لگے گرنانک سے باپ کیوں کہہ رہے ہو بھی نہ کو ہندو نہ مسلمان اس کا مطلب آپ بلیو کرتے ہو بھی آپ اپنے آپ کو ان سب سے الگ مانتے ہو گرنانک پاتشاہ کہنے لگے نہیں ہم سب ایک پرماتمہ ایک اکالپور کی سنتان ہے وہ کہنے لگے اگر آپ بھی ہم سب کو اپنے برابر مانتے ہو تو ہمارے ساتھ مسید میں چلو ہم بھی نماز پڑھیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھو یہ چیزیں جو ہے نا آج کل اگر ہم جب دھرم کی بات کرتے ہیں تو دھرم کے نام پر ہم بہت زیادہ کٹڑ وادیوں کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی کارن سے آج سماج میں دھرم کے نام پر سب سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں جبکہ یہ چیزیں سمجھنے کے لئے ہیں آپ جب ان کو گہرائی سے سمجھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ چیزیں لڑائی کرنے کے لئے نہیں ہیں بات تو تھی آپ اپنے دھرم کے اندر جو سنسکار ہیں آپ ان کے اوپر بلیو کرو بشواش کرو اور جب آپ ان کو پڑھو گے ان کو سمجھو گے تو چاہیے وہ دھرم کوئی بھی ہو بات ایک ہی نکل کے آئے گی کہ ہم سب بھوان کی سنطان ہیں اچھے کرم کرنے کے لئے سنسار میں آئے ہیں اور جب اچھے کرم کرنے کے لئے سنسار میں آئے ہیں تو اس میں تیرا دھرم کیا ہے میرا دھرم کیا یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے گرنانک پادشاہ جن کے ساتھ مسید میں گئے وہ نماز پڑھنے لگے گرنانک پادشاہ جی بھی نماز پڑھنے لگے گرنانک صاحب پادشاہ جی کو انہوں نے پورا سمجھا دیا بھی ہم جب نماز پڑھیں گے ہماری یہ فیزیکلی کریاں ایسے ایسے ہوں گی آپ کو بھی ایسے ایسے کرنا ہے وہ جیسے نماز پڑھتے ہیں گوڑے نیچے لگائے اللہ تعالیٰ کی پرماتمہ کی نماز پڑھنے لگے گرنانک پادشاہ جی دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کاجی کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر ہور ملاز بیٹھے ان کو گرنانک پادشاہ ان کو طرف دیکھ کے مشکراتے ہیں اب کاجی بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ پڑھ تو نماز رہے ہیں لیکن دھیان تو ان کا بھی گرنانک صاحب جی کی طرف ہے بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں اب جب وہ گرنانک صاحب جی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال نماز ختم ہونے کے بعد یہ ہی ہوتا ہے کہ گرنانک صاحب جی آپ نے تو نماز نہیں پڑھے گرنانک پادشاہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں کسی سے پوچھ لیجی آپ کہتے ہیں نہیں قاضی کہتا ہے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ ہماری طرف دیکھ بھی رہے تھے اور مشکرہ بھی رہے تھے گرنانک پادشاہ جی کہنے لگے میں تو آپ کی طرف دیکھ رہا تھا مشکرہ رہا تھا پر آپ میرے کو بتائیے میں تو پھر بھی یہاں پر موجود تھا آپ کی طرف دیکھ رہا تھا آپ تو یہاں موجود ہی نہیں تھے قاضی کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہہ رہا ہے آپ نہیں آپ شریر آپ کا یہاں بیٹھا تھا لیکن نماز شریر نے تھوڑا پڑھنی ہے نماز تو آپ کے من نے پڑھنی ہے آپ کا من یہاں نہیں تھا کہنے لگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہہتے ہیں قاضی جی آپ پرماتما کے سامنے کھڑے ہو سچی بتاؤ آپ کہاں تھے آپ اپنے گھر نہیں تھے آپ کے گھر میں آپ کابول سے ایک بہت اچھی گھوڑی لے کے آئے ہو وہ گھوڑی نے ایک چھوٹا سے بچے کو جنم دیا ہے آپ اس کو رسی سے باندھنا بھول گئے آپ کے گھر میں کوہ ہے آپ یہ نہیں ڈر رہے تھے بھی کوئے بھی نہ کہیں وہ گر جائے آپ کا دھیان تو سارا وہیں تھا قاضی نے جب اتنی بات سنی حیران ہو گیا اصل میں بات سمجھانے کا ایک طریقہ تھا گرنانک صاحب جی کا بھی صرف شریر کسی جنگہ پہ چلا جائے پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھی ہم دھرمی ہو گئے ہیں دھرم جو ہے وہ ہماری من نے ہمارے انترات میں نے کمانا ہے جب آپ شبدی طور سے شبدوں کے جریئے اس چیز سے جڑو گے آج سب سے زیادہ کمی ہمارے سماج میں یہی ہے کہ ہر بندہ دھرم سے جڑا جرور ہوا ہے وہ مندر جاتا ہے مسجد جاتا ہے گردوارے میں جاتا ہے لیکن صرف جاتا ہے وہاں پر جو جو سمجھایا جا رہا ہے جو سکھایا جا رہا ہے وہ سیکھتا نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بچہ سکول میں جائے سکول کی بیلڈنگ کو متھا ٹیک کے آ جائے سیر جھگا کے آ جائے تو وہ میرے خیال میں چاہے وہ دس سال چاہے بیس سال چاہے پچاس سال بیلڈنگ کو متھا ٹیکنے سے وہ نہ تو ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے کچھ بھی نہیں بن سکتا تو اسی طرح سے جب آپ صرف بیلڈنگ کو سیز جھکا کے آ گئے تو آپ کبھی دھرمی بنی نہیں سکتے سو گرنانک پاتشاہ جی نے یہاں سے صدگر گرنانک صاحب جی کا پھر کاریاں شروع ہوتا ہے جو انہوں نے چار اداسیے کی تھی تو بیر جی سکھ دھرم کی ستھاپنا کیسے ہوئی اس کے بارے میں تو ہم نے جان لیا لیکن سکھ دھرم میں دس گروہ ہوئے گرنانک جی کے بارے تو میں چاہوں گی ان دس گروہوں کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گرنانک پاتشاہ جی نے جو یہ ایک میشن شروع کیا تھا اس کے اندر صرف ان لوگوں کی بات تھی جو اچھے کرم کریں گے اور آگے آئیں گے گرنانک پاتشاہ جی کے بعد انہوں نے پھر گروہ انگردیو پاتشاہ جی گروہ انگردیو صاحب جی سے لے کے اسی طرح گروہ گوبین سنگھ پاتشاہ جی تک لیکن ان سب کے بیچ میں ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے جو پنگتی گرنانک صاحب جی میں درز ہے کہ جوت اوہا جگت سائے سہکایاں فیر پلٹیے شریر بدلہ ہے گرنانک صاحب جی کے بعد گروہ انگردیو پاتشاہ جی آگئے گروہ انگردیو پاتشاہ جی نے نو سات سال گرنانک صاحب جی کے چرنوں میں رہ کر سیوہ کیے پندرہ سو بتی سے لے کے پندرہ سو انتالی تک پندرہ سو انتالیس گرنانک صاحب جی نے ان کو سات سال ان کو ان کی پرک کیا گرنانک صاحب جی نے ان کو مطلب یہ جو کام میں نے شروع کیا ہے کیا یہ اس کو آگے کنٹینیو کر پائیں گے گرنانک صاحب جی کے دو بیٹے بھی تھے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ میرے بیٹوں کو ملے لیکن گرنانک صاحب جی یہ کوئی سنسارک پروپرٹی نہیں تھی پروپرٹی سب کچھ گرنانک صاحب جی نے اپنے بیٹوں کو دے دیا سب کچھ گرو انگد پاتشاہ جی کو سات سال ان کی پرک کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا بھی یہ ہے آدمی جو میرے مشن کو آگے لے کے جائے گا تو انہوں نے اپنی جو جوت کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ان کے اندر گیان تھا وہ گیان انہوں نے پرک لیا بھی ان کے اندر آگیا ہے جوت ایک کنسپٹ ہے جو گرنانک صاحب جی سے لے کے گروہ گوبن سنگھ پاتشاہ جی تک دس گروہوں میں کنٹینیو چلائے اس کا مطلب ہے گیان جو گرنانک صاحب جی کی سوچ تھی اسی سوچ پہ کام کرنا تھا گروہ انگد پاتشاہ جی کو اسی سوچ پہ کام کرنا تھا گروہ مرداز صاحب جی کو اسی سوچ پہ کام کرنا تھا گروہ رامداز پاتشاہ جی کو یہ اسی طرح سے چلتا گیا حالانکہ جب ہم ان سب گروہ سہبانوں کے جیون کو پڑھتے ہیں تو گروہ انگد پاتشاہ جی پہلے جو ماتا جی کے پجاری تھے جو اللہ مکھی جاتے تھے وہ اپنے پیتا جی کے ساتھ لوگوں کو لے کے جانا تقریباً کافی سال انہوں نے یہ کام کیا اپنے پیتا کے ساتھ لیکن جب وہ گروہ انگد پاتشاہ جی کے چرنوں میں آگئے تو انہوں نے پھر سب کو چھوڑ دیا پھر سمجھ آگئے بھی نہیں سب سے بڑا کاریا ہے منوشیہ کی سیوہ کرنا تو جو ایک کاریا گروہ انگد پاتشاہ جی نے شروع کیا تھا اس کو گروہ انگد پاتشاہ جی نے کنٹینیو اسی طرح سے شروع کر دیا انہوں نے کچھ نئی چیزیں ایڈیڈ کی جیسے گروہ مکھی جو آج ہم پڑھتے ہیں گروہ گران سایب جی گروہ مکھی میں جسے ہم پنجابی لینگویز کہتے ہیں پنجابی کی لے پی گروہ مکھی ستھاپنا گروہ انگد پاتشاہ جی نے کیا انہوں نے گروہ انگد پاتشاہ جی شروع کیا تھے مطلب یہ کیونکہ آپ دیکھو صرف سکھ دھر میں جور شاشتر پر نہیں دیا جاتا شاشتر پر بھی دیا جاتا یہ کارج گرنانک شاہب جی سے ہی شروع ہے گرنگد پاتشاہ جی نے مل اکھاڑے کیا ہوتے تھے پرانے سمیں میں جیسے کوئی دنگل ہوتے تھے آج بھی دنگل ہوتے ہیں لڑائی ہیں بچوں کو نوجوان بچوں کو اکترت کرنا ان کے شریر کے پرتیجہ گروہ کرنا ابھی آپ کا شریر کتنا قیمتی ہے جو پرماتما نے آپ کو دیا ہے آج جیسے بچے نوجوان ڈرگز میں نشوں میں اپنے شریر کو ختم کر لیتے ہیں ان کو لگتا ہے بھی شاید یہ چیزیں ہمارے جو جس ورڈ میں جس چنتہ میں ہم جی رہے ہیں شاید یہ ہماری چنتہ وہ چنتہ کو دور نہیں کرتے وہ شریر کو ہی کھا جاتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ کام گرنگد پاتشاہ جی نے کیا تھا اس کے بعد گروہ مرداز پاتشاہ جی آئی اور گروہ سہبانوں میں سب سے زیادہ عمر تھی جو گروہ مرداز پاتشاہ جی نے بھی بارہ سال گروہ انگر سہب جی کی سیوہ کی گروہ انگر سہب جی کی سیوہ کرنے کا مطلب جو ان کا حکم تھا کیونکہ آپ تب ہی سکھ بن سکتے ہیں جب آپ اپنے گروہ کے حکم کو مانتے ہو یہی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں بچپن سے لے کے آپ سکول جاتے ہیں آپ اپنے ٹیچر کی بات کو مانو کیونکہ جو آپ کا ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے وہ آپ کے جیمن کو ایک طریقے سے گھڑ کرتا جیسے پنجابی میں کہتا ہے کسی چیز کو شیپ دینا وہ آپ کے جیمن کو شیپ دے رہا ہے گروہ مرداز پاتشاہ جی نے بارہ سال سیوہ کی گروہ پاتشاہ جی کی اسی طرح گروہ رامداز پاتشاہ جی اور ادھیات مکتا ہے ایک ایسا آپ کے اندر سپیرٹ بھرتا ہے جب گروہ رامداز جی کا آپ جیمن پڑھتی ہو نا چوتھے گروہ صاحب کا سات سال کی عمر میں ان کے ماتا پتا چلے گئے تھے سنسار سے رشتے داروں نے سب نے منع کر دیا ہم اس کی پرورش نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں خاص ہمارے سماج میں کیسی چیز تھی جیسے کسی بچی کی شادی ہوئی شادی ہوتے ہی اگر گھر میں کوئی ایسا انہونی ہو گئی مان لو سسر کی ڈیتھ ہو گئی ساس کی ڈیتھ ہو گئی لوگ کہتے تھے یہ تو کھا گئی یہ چیزیں سماج میں ہوتی آج بھی ہمارے سماج میں بہت زیادے تو انہوں نے نام تھا گروہ رامداز جی کا پچھن کا پائی جیتھا جی جیتھا جی کو نکار دیا لیکن اتحاس میں کہیں ہمیں جی کرنی پڑتا ملتا بھی گروہ رامداز پادشاہ جی کسی سکول میں جا کر انہوں نے پڑھائی کیوں انہوں نے صرف گروہ نانک سہب جی کے سکول میں پڑھائی کیا ہے گروہ رامداز پادشاہ جی کے چرنوں میں انہوں نے ابلویں چھلے بیچتے تھے اور ساتھ میں گردوارے میں گویندوال میں آکے سیوہ کرتے تھے گردوارے میں سیوہ کرتے کرتے انہوں نے ایک دن ایسی عوصتہ بن گئی گروہ رامداز پادشاہ جی نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کر دی اور ایک دن گرتا گدی بھی ان کو دی اور گرتا گدی دیکھنے کے بعد انہوں نے تیس راگوں میں اکتیس راگ ہے گروہ گرن سہب جی میں تیس راگوں میں گرامداز پادشاہ جی نے اپنی بانی اچارن کی ہے آپ بلیو کرو گے بھی ایک ایک راگ کے اوپر اگر آپ آج جو ہماری یونیورسٹی کی پڑھائی ہے اس میں ایک ایک راگ کے اوپر بچہ آج ڈاکٹر کی ڈگری کرتا ہے ایک ایک راگ کے اوپر اور کسی سکول میں نہیں ہم نے اتیاس میں آتا بھی گرامدازی کبھی کسی سکول میں گئے ہو یہی ہے ادھیات مکتہ ایک ایسا آپ کے اندر سپیرٹ بھرتا ہے آپ کو ایک ایسا لیول دیتا ہے کہ آپ منٹلی اتنے اونچے ہو جاتے ہو کہ جو چیزیں آپ سماج سے نہیں گرین کر پائے وہ قدرتی طور پر پرماتمہ آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے اس لئے آج کے سامنے بھی میڈیٹیشن کے اوپر اتنا جوری سے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ میں اکاگرو شکو آپ کو اپنی سویپڑ چول ہو سکے یہ اسی طرح گروہ ارجند پادشاہ جی آئے سب سے پہلے شہید جو ہیں گروہ ارجند پادشاہ جی سکھ دن میں حالانکہ شہیدییں ہور بھی ہوئی ہیں لیکن ان کو شہیدوں کی سرتاج کہا جاتا ہے سرتاج اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے گرنانک سیب جی کی وچار دھارہ کو پوراں طور پر لاغو کرنے کے لیے اگر سمہ آ گیا بھی جانگیر نے حکم کر دیا جانگیر اس سمیں بادشاہ تھا بھی حکم کر دیا بھی آپ ان کو وہ اپنی بائیوگریفی میان تک لکھتا ہے بھی گرنانک سیب جی کی چلائی ہوئی ہے ایک جھوٹ کی دکان ہے گویندوال کے علاقے میں وہ دکان چل رہی ہے وہاں پر جو گرنانک سیب کے نیائی بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو بھرما رہے ہیں کیا فی ہندو مسلمان جو وہ سکھ بنتے جا رہے ہیں ایک طرف ان کے مند میں یہ ڈر تھا بھی لوگ کہیں سارے اینہوں بھی گرنانک سیب کی وچار دھارہ کو فولو نہ کر لیا اس لئے انہوں نے گروہ ارجند پادشاہ جی کو شہید کرنے کا حکم دے دیا تب ان کو شہید کیا جائے سوچ یہ تھے بھی یہ چیزیاں ختم ہو جائے گی لیکن ان کے بعد ان کے سپتر گروہ ہرگو بین پادشاہ جی گرتا گدی پہ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہی دو تلواریں مطلب میری اور پیری کا سنکلپ لے کے دو چیزیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ سنت اور پیر سنت اور سپاہی جیسے سدگروہ پادشاہ جی نے جو بانی کے ساتھ جڑتا ہے وہ سنت ہے جو شہستر کے ساتھ جڑتا ہے شہستر کو ساتھ رکھتا ہے وہ سپاہی ہے یہ کنٹینیوٹلی پہلے جامعے سے لے کے دسویں جامعے تک ساتھ ساتھ چلا ہے گروہ ارجند پادشاہ جی نے میری اور پیری کا سنکلپ دیا بھی آپ اپنے پاس شہستر رکھو آپ کیونکہ اس سمیں جو بادشاہ تھا جہاں گیر انہوں نے یہ حکم کیا تھا بھی شہستر کوئی عام انسان نہیں رکھ سکتا ہے اپنے پاس گھوڑے پہ کوئی نہیں سوار ہوگا باج نہیں کوئی رکھ سکتا ہے یہ چیزیں گروہ ارجند صاحب جی نے کنٹینیو کر دی بھی ہر سکھ اپنے پاس باج بھی رکھے سستر بھی رکھے بائی سو گھوڑ سوار انہوں نے اپنے پاس رکھے گروہ ارجند پادشاہ جی کے بعد پھر یہ جو ایک ویرودتہ تھی دونوں دھرموں کے اندر مطلب لوگوں کے اندر جہاں گیر تھا وہ ایک طرح سے رکھ گئی تھی کیونکہ گروہ ارجند پادشاہ جی نے جب سستر سزانے کیا گیا دی تو سارے سکھ جو تھے سستردھاری ہو گئے پھر یہاں سے ان کی وچاردھارہ جو ان کی ایک منٹیلٹی تھی بھی گروہ ارجند صاحبی کی شہادت کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ اپنے آپ ختم ہو گئے یہ پھر گروہ ارجند پادشاہ جی گروہ تاگدی پہ بیٹھتے ہیں گروہ ارجند پادشاہ جی زیادہ تر کرتار پور صاحب کے علاقے میں رہے ہیں اناند پور صاحب کے پاس جہاں ان کا برد ہوا تھا انہوں وہاں پر رہ کے سب سے زیادہ کاریاں جو گروہ حریہ صاحب جی نے کیا وہ جو میڈیسن سب سے بڑا دعا کھانا تھا اس سمیہ کا جو گروہ پادشاہ جی نے وہاں پر شروع کیا تھا کرت پور صاحب میں جہاں پر اورنگ زیب جہاں گیر کا پتر تھا جو اورنگ زیب کا جو بھائی تھا داراشی کو اس کو جب کسی نے کھانے میں شیر کی موش کا بال دے دیا تھا تو وہ بہت بیمار ہو گیا تو وہ ساری چیزیں وہاں پر ملی تھی سو اس کے اوپر گروہ حریہ پادشاہ جی نے سب سے زیادہ کاریاں کیا پھر گروہ ارکیشن پادشاہ جی ان کی عمر تو ویسے تقریباً اونے آٹھ سال کے قریب تھی دلی میں جب چیچک کی بیماری فیلی تھی تو سب گروہ جی نے یہاں پر لوگوں کے دکھوں کو ان کا ان کا علاج کرتے کرتے پادشاہ جی کو وہ بیماری ہو گئی اور صدگروہ پادشاہ جی یہی پر جوتی جو سمائے تھے یہاں پر یہ بھی لوگ کہتے ہیں گروہ پادشاہ جی آپ اپنے آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے ان کے اندر سمرت آتی دیکھیں دھرم میں ہم آج تک یہ بلیو کرتے آ رہے ہیں کوئی شریر کو روگ لگتا ہے تو ہم جنگ آج دیکھو سنسار کے اندر اتنے لوگ ہیں جو لگ لگ طرح ہیں دکانے لگا کے بیٹھوے ہیں دکھیوں دکھی لوگ وہاں جاتے ہیں دکھ اور سکھ جیون کے ساتھ ساتھ چلنے ہی چلنے ہیں کوئی بھی ہے بات یہ بھی آپ دکھ کے اندر کتنا اپنے آپ کو سٹرونگ رکھتے ہو اس کے ساتھ لڑتے کیسے ہو دکھ صدا دکھ نہیں رہتا ہے وہ ایک دن پھر سکھ میں بدلے لیکن ہوتا کیا ہے ہم جب صرف دھرم کی دھرم کو اس پیک سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھی ہم یہ جنگہ پہ جائیں گے تو ہمارا یہ روگ ٹھیک ہو جائے گا وہاں جائیں گے وہ ایک کرم کانڈ اور اند وشواش کو بڑھاوا دیتی ہے موچی جی اسی چیز کو صدگر گروہ ارکشکشن پاتشاہ جی نے دنیا میں دور کیا انہوں نے کہا بھی نہیں مانوطہ کی سیوہ کرو دنیا کی روج ہزاروں لوگ مرے تھے دلی کی درتی پہ جب چیچک کی بیماریاں فیلی تھی صدگر جی صرف ان کا علاج ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کو سسکار کا ان کا بندوبست بھی گروہ ارکشن صاحب جی کر رہے تھے اسی دوران یہ بیماری صدگر کو لگتی ہے گروہ پاتشاہ جی جوتی جوتی جوت سماتے ہیں پھر گروہ تے ایک بات گروہ پاتشاہ جی ان کی تو کرنی میں کہتا ہوں ہندوستان کا کوئی بھی منوک ہے جو انہوں نے کیا ہے ان کو تو ہند دھرم کی چادر کھا جاتا ہے مدجو کچھ انہوں نے کیا ہے آج اگر مندر میں دیوہ جل رہا ہے تو میرے خیال ان گروہ کی شہادت کے کارن ہی جل رہا ہے کبھی نہیں بھولنا چاہیے دن میں ایک بار ان کو جرور یاد کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے اس کے بعد گروہ گوبین سنگھ پاتشاہ جی انہوں نے تقریباً اپنے چاروں پتروں کو شہید کروایا سو یہ ایک وچار دھارہ چلی ہے کنٹینیو کیونکہ شریر گروہ نہیں ہے گروہ تو شبد ہے گروہ پنچم پتا گروہ ارجن صاحب جی نے گروہ گرن صاحب جی کی سمپادنا پانچمیں جامعے میں کر دی تھی جب وہ پنچمیں گروہ تھے گروہ ارجن صاحب جی سکھ جو ہے وہ بانی ہی پڑھ رہے شروع سے لے کے گروہ نانک صاحب جی سے لے کے گروہ گوبین صاحب جی تک بانی ہی پڑھ رہے سکھ شریر ایک ذریعہ ہے وہ ذریعہ کو گروہ گوبین سنگھ پاتشاہ جی نے دسویں جامعے میں پھر ختم کر دیا اور یہ حکم کیا بھی سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیوں گرنٹ جی مانیوں پرگٹ کنا کے لیے آج کے بعد آپ کے گروہ جو ہے گروہ گرنٹ صاحب جی ہوں تو بیر جی آپ نے دس گروہوں کے بارے میں بتایا میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ گروہ گرنٹ صاحب سے ہمیں ایسی کونسی سیکھ ہے ایسی کونسی سکھا ہے جو اپنے جیون میں اتار سکتے ہیں تاکہ ہمارے جیون میں پھریورتن آئے اور بہت ساری چیزیں جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں سمسیاؤں میں ہوتے ہیں تو گروہ گرنٹ صاحب کی طرح سے ہمیں ان پریشانیوں سے ان سمسیاؤں سے نکالتا ہے دیکھئے جی سب سے جروری بات کیا ہے کہ دھرم جو ہے نا جب ہم گروہ گرنٹ صاحب جی کی بات کرتے ہیں گروہ گرنٹ صاحب جی میں جتنے بھی شبد ہیں تقریباً سڑے پانچ ہزار سے زیادہ شبدوں کا سنگ رہے ہیں گروہ گرنٹ صاحب جی ہر شبد جو ہے وہ ایک جیون جہاں چاہے ہر شبد آپ میں کہتا ہوں صرف مول منتر کا پارٹھی کر لو اک کو انکار سے لے کے گروہ پرسا تک صرف گنتی کے سیون ورڈ ہیں یہ اک کو انکار پرماتمہ ایک ہے ست نام وہی صدا ستیہ ہے اس کے بینا کو جہر نہیں کرتا پرک وہی کییٹر ہے بنانے والے اس کے بینا کوئی اور بنانے والے میرے کھال میں سب اندوشواش اپنے آپ ہی ختم ہوتے جاتے جب آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کبھی کوئی بھوان بن کے بیٹھا ہے کبھی کوئی وہ کہتا ہے وہ بنانے والا وہ وہ کہتا ہے सतگر کہتے ہیں نہیں بنانے والا ایک ہی ہے کرتا پرک نرپو نرویر وہ نرپو ہے اس کا کسی کے ساتھ ویر نہیں ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے مطلب جب ہم اس حاستی سے جڑ جاتے ہیں تو ہم بھی ویسی ہی بن جاتے ہیں گیان گروہ گرنج صاحب جی ہر سکھ ہر منوکھ کو یہی دے رہے ہیں کہ آپ کو ایک پرماتما کے ساتھ جڑنا ہے اپنے جیون سے اندویشواش کو دور کرنا ہے اپنے جیون میں اندر جو نرپو کا گن ہے نرپو کا مطلب ہے کسی کے ساتھ میرے کو کسی کا ڈر نہیں ہے ڈر جب آدمی ڈر کے اندر ہوتا ہے آج ہر انسان کسی نہ کسی ڈر کے اندر جی رہا ہے تو وہ ڈر صرف پرماتما کا رکھنا کسی اور کا نہیں نرویر کسی کے ساتھ ویر نہیں بھی ساری مانشجات منشعہ جو ہیں وہ ایک پرما ایک پتہ ایک اس کے ہمارے کہ یہ گروہ گرنج صاحب جی کا اپدیش ہے کہ ہم ایک پتہ اکالپرک اس کے بچے ہیں ہر شبد گروہ گرنج صاحب جی کہا ہے کہ جیون جانچ ہے ایک way of life ہے لیکن بات نہیں آ جاتی ہے کہ جتنی دیر تک آپ پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں کیونکہ آج نا خاص کر کے جب ہم سکھ درم کو ماننے والوں کی بھی بات کرتے ہیں وہ گروہ گرنج صاحب جی کو مانتے جرور ہیں پر گروہ گرنج صاحب جی کی مانتے ہیں بات یہی ہے جب تک آپ گروہ گرنج صاحب جی کی نہیں مانو گے کیونکہ گروہ نانک صاحب جی کے چرنوں میں سکھ بہت تھے لیکن پائی لہنہ جی جب آئے گروہ انگت دیو صاحب جی کا پہلا نام پائی لہنہ جی تھا جو دوسرے گروہ تھے پائی لہنہ جی نے گروہ نانک صاحب جی کو مانا بھی اور گروہ نانک صاحب جی کی بھی مانے جب انہوں نے ان کی مانی تب گروہ نانک پاتشاہ جی نے ان کو دوسرا گروہ بنا کتھاب دیا بچوں کو نہیں بنایا حالانکہ پتا کے لئے بچے سب سے پیارے ہوتے ہیں لیکن وہی بات ہے ہر دنیا کا منک یہاں تک ہی ایک انگریز ویدوان نے بڑے اچھے بچن کہہ بول کہہ وہ کہتا ہے جب آل اور ورڈ پوری دنیا سیانی ہو جائے گی مطلب ایک طرف سے سمجھ آ جائے گی ساری دنیا کو اس دن ساری مانوتہ کے گروہ گروہ گرنسہب جی ہوں گے لیکن وہ دن کب آئے گا جب آپ گروہ گرنسہب جی کی بانی کو پڑھو گے سمجھو گے اس لیے ہر شبد میں ایک میسیج ہے ہر شبد کے اندر ہر ایک پنگتی کے اندر ہر ایک اکشر کے اندر لیکن وہی بات ہے کہ آپ گروہ گرنسہب پاتشاہ جی کو پڑھتے کتنا پڑھنے کے اوپر ویر جی اس کے ساتھ ہی جو سب سے اہم سوال ہے ہر سکھ پگڑی پہنتا ہے انہیں سردار بھی کہا جاتا ہے پگڑی پہننے کا سکھ دھر میں کیا وشیش مہتو ہے کیا کارن ہے اس کے بارے میں بتائیے گروہ نانک پاتشاہ جی سے پہلے بھی لوگ پگڑی پہنتے تھے ایسا نہیں اب یہ پگڑی ہاں آج کے سمیں بھی الگ الگ طرح کی شیپس آگئی ہیں اس سے پہلے بھی لوگ پگڑی بانتے تھے بھگت نام دیو جی کی بانی گروہ گرنسہب جی میں درج ہیں بھگت نام دیو جی گیارویں صدی میں ہوئے ہیں گروہ نانک پاتشاہ جی چون پندرویں صدی میں ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بانی میں اس سمیں بھی پگڑی کا ذکر کیا خوب تیری پگڑی مٹھے تیرے بول دھوار کا نگری کہہے کے مگول پگڑی گروہ پاتشاہ جی نے جو ہمیں دی ہے یہ صرف ایک کپڑا نہیں ہے یہ ایک کریکٹر ہے ایک کردار ہے کیونکہ دنیا میں جب بھی آپ اس پگڑی کو دیکھتے ہو آپ کے سامنے اس پگڑی کو دیکھنے کے بعد ایک پورا گروہ نانک صاحب جی کا صدیانت آپ کے سامنے آ جاتا ہے پگڑی تو پہلے بھی لوگ پہنتے تھے میرے خیال مسلم دھر میں آج اس سمیں بھی پہنی جاتی تھے آج بھی لوگ پہنتے ہیں کئی لوگ بیواری لوگ ہندوستان میں پہنتے تھے جو راجستان میں آپ آج بھی دیکھتے ہیں اور آج ہی نہیں پہلے کے پہنتے تھے یہ لوگ لیکن گروہ پاتشاہ جی نے اس پگڑی کے ساتھ ایک صدیانت جوڑ دیا وہ صدیانت ہی اس پگڑی کو سریشت بناتا ہے سکھ کوئی بھی ہو جب وہ آدمی اس پگڑی کو دیکھتا ہے تو اسے گروہ گرانت صاحب جی گروہ نانک صاحب جی نظر آتے ہیں تو جب گروہ نانک صاحب جی نظر آتے ہیں تو اس کو بلیو ہو جاتا ہے بھی ہاں یہ آدمی میرے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ گروہ نانک صاحب جی کا سکھ ہے سو ہمیں اسی پرپیک میں صدگر پاتشاہ جی نے یہ دستار دی ہے یہ دستار ایک کپڑا نہیں ہے یہ گروہ نانک صاحب جی کے ایک صدانت ہے پیر جی جیسا کہ آپ نے بھی پہلے کہا تھا کہ دھیان کا ہمارے جیون میں ویشیش مہتو ہے ہمارے برہم نشی پتا مہا پتری جی وہ بھی دھیان کے لیے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم دھیان کریں گے تو ہم خود کو جانیں گے خود کو سمجھیں گے تو میں چاہوں گی کہ دھیان کے بارے میں سکھ دھرم میں کیا کچھ کہا جاتا ہے سکھ دھرم میں جیسے کہ آپ سمرن کی بات بار بار ہوتی ہے آج بھی آپ گردوارے میں دیکھو تو سپیشل کافی گردواروں میں ایسا ہوتا ہے کہ صبح ایک گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہر گردوارے میں ہوتا ہے جہاں پر وہ صبح میڈیٹیشن کرایا جاتا ہے سمرن کرایا جاتا ہے میڈیٹیشن یا سمرن ایک ہی بات ہے بانی کے اندر بہت ایسے شبدہ ہے سمر سمر سکھ پاو سمرن پرماتما کا اس کے اوپر آپ کو اپنے دھیان کو فوکس کرنا ہے کیونکہ جب آپ کسی وچار دھارہ کوئی بھی ہو لیکن جب آپ کسی اچھی چیز پر اپنے دھیان کو فوکس کرتے ہو تو اس کی جو اچھائی ہے وہ آپ کے اندر جاتی ہے اسی لئے میڈیٹیشن جو ہے تقریباً میرے خیال میں ہر دھر میں اس کی مانتا ہے ہر دھر میں اسی لئے گرگران صاحب جی میں بھی سمرن کی بات بار بار کی گئی ہے بھی آپ پرماتما کا سمرن کرو پرماتما کا سمرن کرو یہاں تک یہ کہا گیا ہے سدگر پادشاہ جی کہتے ہیں کہ ایک کونج جوتی ہے وہ جب اڑتی ہے تو اڑ کے اتنی دور چلی جاتی ہے ہزاروں کوس دور چلی جاتی ہے لیکن اس کا بچہ پیچھے ہوتا ہے لیکن وہ جاگر اس کونج سے کوئی پوچھے بھی آپ اپنے بچے کو اتنا پیچھے شوڑ کے آئی ہیں تو اس کو کھانا کیسے مل رہا ہے تو وہ کونج کہتی ہے کہ میرا دھو دھیان ہے جو میری یاد ہے میری سمرتی ہے وہ میری سمرتی ہی میرے بچے کو کھانا دے رہی ہے برگران صاحب میں کہتے ہیں وہ صرف اپنے من میں سمرتی رکھتی ہے لیکن اس کی سمرتی بچے کو اتنی دور تک جندہ رکھتی ہے سو سمرن ہمارے اندر کو جندہ رکھتا ہے میڈیٹیشن ہمارے اندر کو جندہ رکھتا ہے آج کی باگ دوڑ کی لائف میں ہر آدمی باہر بھاگ رہے اس لیے جروری ہے کہ آپ اپنے اندر دیکھو اس کے لیے سمرن اور میڈیٹیشن جلوری ہے ویر جی اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو سکھ گھر میں پانچ ککار کا کیا مہتف ہے اس کے بارے میں بتائیے پانچ ککار صدگر پادشاہ جی نے ہمیں ایک گروہ گوبن سنگھ پادشاہ جی نے کیونکہ گروہ نانک صاحب جی سے لے کے گروہ دیکھ بادور صاحب جی تک ان کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا ان کا ذکر آپ کو ملے گا گروہ گوبن سنگھ پادشاہ جی نے جب خالصے کی سرز نہ کی تو یہ ایک صدگر نے ہمیں باری طور پر ایک وردی دی ہے کیونکہ خالصہ اکالپرک کی فوج گروہ گوبن سنگھ کہتے ہیں خالصہ اکالپرک کی فوج ہے فوج کی ایک وردی ہوتی ہے کوئی بھی فوج وردی کے بھینا نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک وردی ہے وردی کے ساتھ کیا کیا صدگر نے ایک صدحانت لگا دیا جیسے آج بھی اگر کوئی فوج ہے کسی ملک کی جب وہ کسی دوسرے ملک پہ اٹیک کرتی ہے کسی دو دیشوں میں لڑائی ہو جائے تو جب وہ فوجی دوسرے دیش میں جاتے ہیں تو وہ جب دوسرے لوگوں پہ جا کے دوسرے ملک پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہیں سامنے کون ہیں وہ مطلب جیسے پرانے سمیں میں جو مغل تھے وہ جب ہندوستان پہ آتے تھے اٹیک کرنے کے لیے تو یہاں کی بہو بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے کیونکہ وہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں لیکن گرو گوبن سنگھ پاتشاہ جی نے ان پانچ ککاروں کے ساتھ ایک چیز ساتھ جوڑ دی وہ تھی سدھانت وہ تھی ان پانچوں کے ساتھ آپ نے ایک مریادہ کو فولو کرنے اس مریادہ میں کیا تھا بھی آپ جب کسی دوسرے پہ سکھ اٹیک کرتے ہیں تو وہ بچے کے اوپر عورت کے اوپر کبھی بھی ہاتھ چاہے وہ دوسری فوج کو جیت بھی لے سو گرو گوبن سنگھ پاتشاہ جی نے یہ چیزیں ساتھ میں ہمیں ان پانچ ککاروں کے ساتھ دی ہے ایک سدھانت دیا ہے کیا ہیں وہ پانچ ککار پانچ ککار ہیں جی کڑا کشیرہ کرپان کیس کنگا کیس ہیں کیسوں کو صاف کرنے کے لیے کنگا جب دیکھو آپ سارا دن کام کر کے شام کو گھر جاتے ہو تو آپ اپنے کیسوں کو جب کنگا کرتے ہو تو وہ کنگا ایٹومیٹیکلی آپ کو ایک انرجی دیتا ہے ان کے سائنٹیفک بڑے کارن ہیں وہ سائنٹیفک تو میں کہتا ہوں بھی چلو ٹھیک ہے ہم نے دنیا میں ایک دھرم دوسری دھرم کو اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے وہ چیزوں کو جوڑ دیتا ہے لیکن مین چیزیں جو تھی وہ صدگر پاتشاہ جنہیں سب چیزوں کو ایک صدانتک روپے میں دیا ہے بھی کشیرہ دیا صدگر نے جو جت اور شدکہ پرتیک ہے مطلب جب آپ بار بچ سنسار میں نکلتے ہو تو آدمی کے اندر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ان آنکھوں کے جریعے جو دیکھتا ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے گروہ پاتشاہ جی نے ہمیں صدانتک طور پر وہ چیزیں دے دی بھی آپ اگر کوئی برا کام کرتے ہو تو آپ کے ہاتھ میں ڈالا ہوا کڑا آپ کو یاد کرائے گا کہ آپ کو گروہ پاتشاہ جی نے برا کرم کرنے کے لیے منع کیا ہے اسی طرح سے صدگر نے کرپان دیا کرپان جو ہے وہ صرف ایک دکھاوے کے لیے نہیں لو ہے اس کے مطابق بھی اس ایک تین فٹ کی کرپان اپنے پاس رکھ سکتا ہے تو وہ سوی رچھا کے لیے اپنی رچھا کے لیے اور آپ سماج میں کہیں جا رہے ہو تو کسی دوسرے کی رچھا کے لیے یہ صدانت صدگر گروہ گووین سنگھ جی نے اس کے ساتھ چھوڑا ہے ویر جی آپ نے خالسے کی بات کی تو خالسے کی شروعات کیوں ہوئی کیا کارنٹ تھا اس کے بارے میں بتائی یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ خالسہ گروہ پاتشاہ جی نے کوئی الگ سے گروہ گووین سنگھ جی نے سماج کے اندر سے نہیں کوئی چیزیں لاغو کی بلکہ یہ گروہ نانک پاتشاہ جی نے جو ایک صدانت دیا سکھ درم جہاں سے ارمب ہوا تو وہ کنٹینیو ایسے چل رہا ہے ساری چیزیں پڑا در پڑا بدلتی گئی مطلب پہلے جامعے میں گروہ پاتشاہ جی نے جو صدانت دیا گروہ انگردے پاتشاہ جی نے ایک سمایا گروہ گوووین پاتشاہ جی نے دو تلواریں بس سے کوکم کر دیا بھی اب تلوار بھی اپنے ساتھ سستر رکھو جرورت تھی اس سمیے کی جرورت کے حساب سے صدگر نے شستر بھی دیا شستر کے ساتھ پھر جب سمایا گروہ گوووین سنگھ پاتشاہ جی کا تو انہوں نے خالسے کو پانچ ککاری وردی دے کے مطلب ایک نام دے دیا خالسہ خالسہ کا مطلب ہے پیور جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی فارسی عربی کے ایک شبد ہے خالس خالس کا مطلب ہوتا ہے وہ جمین جو سیدھی بادشاہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی اپنا رکھ رکھاو نہیں کر سکتا ہے سو گروہ پاتشاہ جی نے خالسہ شبد اسی لئے دیا تھا یا خالسے کی سرجنہ اسی لئے کی کہ آپ سیدھے اقال پر کے ساتھ جڑ گئے ہو اب اور کوئی کڑی نہیں ہے آپ کے بیچ میں گروہ گرنسیب جی ایک کڑی ہے جو سیدھان تک رو پر آپ کو صرف اقال پر کے ساتھ جوڑ رہی ہے اسی لئے سکھ کسی اور چیز میں بلیو نہیں کرتا ہے بیر جی ہم یہاں پر سکھ دھرم کو جان رہے ہیں ہم جان رہے ہیں کہ دس گروہوں کی وانی میں کیا ہے اور گروہ گرنسیب میں کیا ہے لیکن اگر ہم بات کریں پی ایسیسیب کی تو یہاں پر وشیش روپ سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں وہ ایسا بھوجن ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے شاہ کا ہار بھوجر ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہمارے گروہ گرنسیب میں یا پھر دس گروہوں نے کیا کچھ کہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہاں جی گروہ سیبانو نے جو کھانے کے اوپر بات کی ہے کیونکہ جیاں کا آہار جی کھانا ایک کھرے قدرت نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ہر جیو کے لیے پرماتمہ نے آہار پیدا کیا ہے ہر چیز کے لیے پرماتمہ نے اس کے شریر کے حساب سے جو روجی ہے وہ پیدا کیا ہے اس کو سدگر بانی میں کہتے ہیں جیاں کا آہار جی کھانا ایک کھرے جیاں کا آہار جی مطلب اب اپنے آپ میں تو ایک جو ان کا دھانا ہے وہ بھی اس کے اندر بھی جیون ہے وہ بھی جب آپ اس کو مٹی میں دبا دیتے ہو تو اس کے اندر سے بھی ایک نیا پودا نکلتا ہے تو کھانے کے لیے تو سدگر نے سنجم میں رہنے کی بات کی ہے گروہ گرنسیب میں ایسا نہیں کھانا ہے جس کے کھانے سے آپ کو بھی پروبلم ہو آپ کے کھانے سے کسی دوسرے کو پروبلم ہو اسی طرح پہنے کی بات بھی سدگر نے بانی میں کیے نشے سے سدگر نے بانی کے اندر پرہیز بات جرور کی ہے سدگر نے کا جت پیتے مات دور ہوئے برل پوے وچی آئے اپنا پرایا ناپشانی خشموں تک کے کھائے مطلب جس کو پینے سے آپ کو اپنی سدھ بودھ بھول جائے آپ کو یہ بھول جائے کہ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی ماں ہے وہ آپ کا پتہ ہے وہ آپ کی پتنی ہے سدگر نے اس کو بانی کے اندر سخت روپ سے اس کے ساتھ اس کو سیون کرنے سے منع کیا ہے باقی سنجمی جیون سدگر نے بانی کے اندر سکھ کو دیا ہے کہ آپ جتنا کم کھانا چاہو کھاؤگے اتنا زیادہ اچھا رہو گے تھوڑا سوئے تھوڑا ہی کھاوئے بجڑا گرمک ہے وہ تھوڑا ہی سوتا ہے سونے میں بھی اب ہمارا کیونکہ دن چریہ ایسی ہوگی رات کو بارہ ایک بجے سونا دن کو بارہ ایک بجے اٹھنا وہ چیزیں جو ہے نا وہ سارا ایک آپ کے پوری لائف سٹائل کو ختم کر دیتی ہیں جو آج کے سمیہ میں ہمارا ہو گیا ہے سو سدگر پادشاہ جی نے کھانے پینے کے لیے جو چیزیں ایک سنجمی جیون گرگرن سہجی میں ہمیں دیا ہے تھوڑا کھانا ہے تھوڑا ہی سونا ہے سمے سے کھانا ہے اور اچھا کھانا ہے شاکہ ہاری تو ویر جی آپ سٹوڈیو میں آئے اور ہمیں سکھ دھرم کے بارے میں اتنی کچھ باتیں بتائی اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مارک درشن کیا دھیان کا مہتر بھی بتایا تو اس تمام جانکاری کے لیے ہمارا اور ہمارے درشکوں کا مارک درشن کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد آپ کا بھی آپ نے جو اتنا اچھا اوپرالہ کیا ہے میرے خیال میں آج کے سامنے میں خاص کر کے یوت کو اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ مارا سنسار کا جو سسٹم ہے اتنا بیزی ہو گیا یوت کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اپنے لیے سما نہیں ہے سو یہ چیزیں جب بھی سما ملے میرے خیال تو یوت کو ان چیزوں کے ساتھ جڑنا چاہیے تاکہ وہ اپنے جیون کو اور اچھا بنا سکے اور سمجھ سکے دنیاواد آپ کا بھی جی تو بلکل درج کو ہمارے آج کے اسکارکرم گروہ سنگم میں ہم نے بات کی سکھ دھرم کے بارے میں جانا دس گروہوں کے بارے میں جانا گروہ گرند صاحب کے بارے میں جانا کیا کہتے ہیں وہ دھیان کے بارے میں اور اس کے ساتھ ہی شاکہار کا کیا وشیش بہت ہے ہمارے آج کے اسکارکرم میں بس اتنا ہی بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پی ایم سی ہندی نمسکار